اچھا تھی اب میں آپ کے سامنے ابھی سلائیڈ پہ رہی ہے گنچہ لے کیونکہ یہ کچھ بولٹ پوائنٹس آرے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو ایفیٹس او میجک تو یہ کیا ہے جادو کی اثرات جادو کی اثرات کیا ہیں تو بل گو تھرہو دس لسٹ اچھا یہ بیسے میرا عام طور پر میرا سٹائل بولٹس کا نہیں ہے جو لوگ میرے لیکچز دیکھتے ہیں میں بولٹس چیز نہیں کرتا آج اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اگر آپ میں سے کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے نوٹ کر لے کسی نے تصویر کھینج لے تصویر کھینج لے کیونکہ یہ میں ایک سلائیڈ پہ سارے بولٹس ڈال رہا ہوں نمبر ون ایفیکٹس او میجک میں کیا ہے تو کاؤس سپریشن جادو کے اثرات بتا رہا ہوں ایک اثر کیا ہے ہزبنڈ وائف میں سپریشن یا ایون فیملی میمبرز کی بیچ میں سپریشن کاؤس کرنا ہزبنڈ اپنی وائف میں کوئی اٹریکشن نہیں دیکھتا نہ وائف ہزبنڈ میں دیکھتی ہے بلکہ اس کے اثرات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی وائف بہت اگلی نظر آنا شو جاتی ہے یا اس سے بدبو آنا شو جاتی ہے اور میرے پاس ایسی سوریز ہیں جہاں پہ خاتون نے مجھے کہا کہ مجھے اپنے ہزبنڈ سے ایسی سمیل آتی ہے جیسے کسی مرے و جانور سے آتی ہے حالانکہ اس کا ہزبن ابھی شاور لے کیا ہے پرفیوم لگا کیا ہے سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ واہ اتنا چاہ پرفیوم کیا ہے کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے مجھے مرے و جانور کی سمیل آرہی ہے تو یہ جادو کے اثرات میں سے ایک چیز ہے تیسری چیز کیا ہے مسکاریج اور فرٹیلٹی ایشیوز ملٹیپل مسکاریجز ہو رہی ہیں اور کیا ہو رہا ہے فرٹیلٹی ایشیوز ہیں ہزبنڈ is not able to have kids یہ بھی جادو کا ایک اثر ہے پھر ایک ہے constant bleeding of a woman or the opposite wherein there is no menstrual cycle for no apparent reason سمجھ نہیں آرہا تو یہ ساری چیز کے ساری paranormal activities ہیں normal نہیں ہیں normal حالات میں کسی وجہ سے کچھ ہوا اس کا سبب سمجھ میں آرہا ہے جادو ہوتا ہی وہ ہے کہ سبب ہی سمجھ نہیں آرہا کیا ہے there is no cause for that but it's happening تب ہی تو وہ جادو ہے نا ورنہ جادو کیا ہے اگر میں اس چیز کو آپ کے سامنے اٹھا کے یہاں سے یہاں کر دیتا ہوں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے because آپ کو سبب نظر آگئے کہ میں نے اٹھا کے رکھا ہے لیکن اگر یہ میرے ہاتھ سے خود بخود اٹھ کے یہاں سے یہاں ہو جائے اب آپ کہیں گے یہ جادو ہوا ہے so these are things which are not explained by science or anything like that causing a man to love a particular woman or vice versa یہ محبت والا وہ جو کہتے ہیں نا محبوب آپ کے قدموں میں یہ بھی جادو ہے اور یہ واقعی ہو جاتا ہے کہ میرا حضبن مجھے صحیح طرح سے پیار نہیں کرتا ٹائم نہیں دیتا بزنس میں بہت ٹائم گزارتا ہے اس نے چار دفعہ ان پر یہ جازو کرایا چھے مہینے کے اندر چوتھی دفعہ جب کروایا ہے he died he died because وہ سہ نہیں پایا مر کیا وہ بچارہ چھے مہینے اچھے گزر گئے چھے مہینے اچھے گزرے حضبن اس کے ساتھ اٹریکشن شو کر رہا تھا لیکن ایک ہفتہ شو کرتا پھر ویک ہوتا بابا جی نے کہا نہیں دوبارہ کروا دوبارہ کروا دوبارہ کیونکہ اس کا تو بزنس چال رہا نا پیسے آ رہے ہیں he died six months میں مر گیا بچارہ اچھا اس کے بعد جی to torment a person with insomnia loss of appetite tightness in the chest sadness and depression feeling of pain and pain in the body اور خاص طور پر traveling pains کبھی یہاں pain ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے کچھ سمیں نیارہ cause کیا اس کا لیکن pain travel کر رہی ہے باڈی میں اور اس سب سے بڑی چیز ہے کہ جب قرآن پڑا جاتا ہے تو انسان زیادہ اس سے aggravate ہو جاتا ہے زیادہ aggravate ہو رہا ہے بیسے اس کو گانے سناتے رو کچھ نہیں ہوگا اس کو قرآن پڑنا شروع کرو پاہ کر رونے شروع جاتے because شیطان he can't take it anymore آپ سلم کی حدیث آپ نے فرمایا شیطان travels in you like blood شیطان تمہارے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون تمہارے اندر دوڑتا ہے اور انہوں نے کہا شیطان تمہارے دل پہ بیٹھتا ہے he sits on your heart اس کی کوشش ہے کہ تمہارے دل پہ اثر کر جائے number seven using magic for murder setting the house on fire میری ایک سٹوڈنٹ تھی اسلامباد کے ایک یونیورسٹی میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ ان کے گھر میں کہتی تھی پردوں کو آگ لگ جاتی ہے میں نے کہا یہ کیسے ہو رہا ہے تو ان کا کیس اصل میں وہ magic ہے تو میں نے identify کر لیتا کہ magic ہی ہے ان کے گھر کے اندر جس طرح کے واقعات ہو رہے تھے super natural phenomena تو پھر جب انہوں نے کہاں نے کہاں کہ جی گھر میں آپ پردوں کو آگ لگ رہی ہے اور بڑی مشکلوں سے ہم نے بجائے ورنہ پورا گھر جال جاتا دو تین دفعہ آگ لگی ہے تو پھر ان کو میں نے کچھ بتایا کچھ ذکر از کار صورت البقرہ خاص طور پر پڑھنا کیونکہ جس گھر میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے ریگلرلی ادھر سے شیعتین بھاگ جاتے ہیں تو اس کا علاج بہت easy ہے کر سکتے ہیں لیکن لوگ کرتے نہیں ہیں number 8 پہ ہے کہ theft of valuables چیزوں کا غائب ہو جانا پیسے غائب ہو رہے ہیں جولری غائب ہو رہی ہے فائلیں documents غائب ہو رہے ہیں اس قسم کی بھی کئی واقعات ہیں جو میں نے personally deal کی ہیں اس کے علاوہ affecting business or trade business میں loss ہو رہا ہے unprecedented ایک ہوتا ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو سبب میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی واقعی میں وہ سمجھ آ رہا ہے کہ آج کل market down ہے petrol اوپر گیا ہے dollar اوپر جا رہا ہے یہ وہ سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ایک ہے سب ازباب صحیح ہیں لیکن پھر بھی loss ہو رہا ہے customer غائب ہو گیا ہے just gone باقی سب پہ آمد آمد ہے اور یہاں پہ سارے جو ہے وہ ختم عجیب سی situation تو یہ بھی loss of business بھی ہوتا ہے اور unexplainable illnesses and sicknesses unexplained ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے سارے test کرا لیے یہ scan وہ scan MRI بلا 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 سب کچھ کرا لیا ڈاکٹر کہہ رہے clear ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے maximum ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کو stress ہوگا اس کو stress ہوگا stress بھی نہیں ہے بجارے کو پھر کیا ہے یہ AMC اور RMC والے یہ آپ لوگ کے لیے assignment ہے اور میں بتاؤں آپ کے پاس ایسے cases آئیں گے you will get cases like this no known cause آپ پوری کتاب جرنل کھول کے دیکھنے نہ کوئی بیماری ان پر فٹ نہیں ہو لی لیکن پھر بھی the person is going through symptoms very severe symptoms of a big sickness big illness ہمیں سمجھ نہیں آرہا کیا ہور ہے unexplained illnesses and number 11 یہ اس کے آخری پوائنٹ ہے affecting person's character habits and ethics یہ ہیں جادو کے اثرات